اگر میں آپ سے کہوں کہ گوالیر قلعے میں پانی اسی جگہ سے جاتا تھا تو شاید آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے اور شاید آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی نہیں کر پاتا اس جگہ کے اتحاس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے لگ بک ایک ہجار سال پیچھے جانا پڑے گا اس سمائے گوالیر قلعے پر راجہ مان سنگھ کا ساسن تھا مان سنگھ انہی جنگلوں میں اکثر شکار کرنے آیا کرتے تھے ایک بار جب وہ شکار پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جنگلی بھیسے سے بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے وہے لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ گرجر پریوار میں جنمی گجری تھی ان کی خوبصورتی اور بہادری کو دیکھ کر مان سنگھ نے ان کے سامنے شادی کا پرستاو رکھا لیکن گجری نے کہا کہ میری خوبصورتی اور بہادری کا راج یہاں کا جل ہے اگر آپ اس جل کو گوالیر کے محل تک پہنچا سکتے ہیں تو میں آپ سے بیواہ کر لوں گی اس کے بعد مان سنگھ نے گوالیر سے نلکیشور تک پچاس کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھوائی جس کے اپشش ہمیں آج بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہی کارن تھا کہ گوالیر قلعے میں گجری محل قلعے کی اوچائی پر نہیں بلکہ نیچے مکھ دوار پر بنا ہے